آواز ہوگی بدھان سباہ میں اور جس کا نمائلہ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت پارلیمنٹ میں جائے گا تب ہی جا کر دنیا اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے مگر یاد لکھو گر تم یتیموں کی طرح اگر اگر اپنی آنکھ میں آنسل آ کر بھوتے رہو گے تو دنیا جنسے انصاف نہیں کرے گی ظالم جب کسی مظلم کے آنکھ میں آنسل دیکھتا ہے تو اور ظلم کرتا ہے میں آپ سے کہنا ہوں کہ ہم ریپورٹ کر ان ظالموں کا جمہوریت کی طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہی پیغان بات ملیس اتحاد المسلمین آپ کو دینی آئی ہے میں ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات پر طرف دینی آیا ہوں کہ ہم آپ کے ہم کے لیے لڑ رہے ہم آپ کے نوجوان بچے اور بچیوں کے سکول کے لیے لڑ رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماسوم بچوں کا مستقبل روشن رہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کے حقوق ملے جھارگنگ میں ترقی ہونی چاہیے اور وہ کام اس وقت ہوگا جب آپ یہاں سے اپنی پسند کے امیدوار ملیس اتحاد المسلمین کے ہمیں حاشل ساتھ کو کامیاب کریں گے ہمارے مخالفین یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارا اگر دو تینے ملے جھارگنگ میں جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں انہوں سے ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستانی کی اہوائن پارلیمنٹ میں ملیس اتحاد المسلمین کے صرف دو انگری ہیں اور اللہ کا فضل اور کرم ہے صدقہ عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ دو دیوانے یہ خادم آپ کے دوستانی کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقینا ہماری آباز سے دوستانی کی پارلیمنٹ میں دو دیوار ہل جاتی ہے اور دوستانی کی آباز میں کھڑا ہوتا ہوتے ہیں تو یاد رکھئے آپ اپنے کے اونٹ ملیس اتحاد المسلمین کے اپنے استعمال کر کے اپنی جماعت کو اپنی آواز کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرئے اور یہ عجیب بار ہے کہ یہاں سے جو ملوار بی جے پی کا ہے یعنی پہلے یہ مصوف جو ہے کونسی باٹی میں تھے جھارکن مٹی مورچانے تھے اور ہمیں ماشاءاللہ کلاکی ماسٹر میں کلاکہ مار کر بی جے پی میں چلے گئے اچھا گئے تو گئے اب یہ کام یہ بھی کیا کہ اپنے سگے بھائی رام پرکاز کو بھی لے تھے رام پرکاز جو ہے وہ کونسی باٹی سے ہاں رام پرکاز جی بی ایم سے ہے جی ایم ایم سے ہے اور ان کے ایک اور بھائی جو شنگ پاٹی وہ بھی ہٹ سے لڑ رہے ہیں یہ کہ تین بھائی مل کر تجھے کمپنی بنا کر باٹی ہے کہتے ہیں آپ کہ ایک بھی جے پی سے لڑے گا ایک جی ایم ایم سے لڑے گا ایک جی بی ایم سے لڑے گا کیا اس بیڈان سوا میں کیا ایک ہی خاندان کا غلبہ رہے گا کہ ایک اسمبلی حلقہ ہے تو اس میں بھی تین کیل لڑ رہے ہیں یعنی گھر میں بھی بیٹھ کر ایک برطن سے دھانا کھائیں گے اور باہر ہو کر کر ہم کو بے خوب ہون آئیں گے میرے زیزہ و سورگو آپ کو اپنے اتحاد جو مصبوط کرنا ہے اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ جس نے علی مدین انسانی کے خطل کا ملزن کی ہے جس نے علی مدین انسانی کو پھول کا ہار کن جائے کمار مہیس سنگھ وہ بھی آزاز آبیدوار آپ بتائیے میرے بھائی کہ کہنا پر جمہوریت اس راستے پر جا رہی ہے ایک بیدان سوا کی سیدھ یہ ایک دھر کے تین تین بھائی لڑھ رہے ہیں جو مدین انسانی کے قاتلوں کو پھول کا ہار کن آیا وہ الیکشن لڑھ رہا ہے اور ہم اپنے اتحاد کی فکر نہیں کر پاتی ہیں ہم انتشار کے سیدھان ہو جاتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو مدہی رہیے اور آخر میں آپ کوئی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جلی میں بی جے پی کی سرکار آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں ایک قانون لے کر آ رہی ہے جس میں وہ ایسا غلط قانون بنانے جا رہی ہے کہ ہندوستان کی ملک کی آزادی کی رہائی ہے جن مزرگوں نے اپنا خون پسینا بہایا چاہے وہ مہنمہ گانڈی ہو چاہے وہ ابولکلام آزاد ہو چاہے آزاد پر ساہد ہو ان تمام مزرگوں کی خیادت میں ہم نے ملک کو آزاد کروایا ہے اور جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم نے اپنے آپ پر سمیدھان کی آئین دیا دستور دیا کانسٹیوشن دیا یہ آئین اور سمیدھان کو بنانے والے کا نام بابا سائی دنگر تھا اور یہ سمیدھان بنانے کے بعد ہم نے سمیدھان میں دفعہ چودہ بنائیں دفعہ اکیس کو رکھا اور دفعہ چودہ اکیس یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لائن صافی نہیں ہوگی سب کے ساتھ ہوں صداق ہوگی ایکوائلٹی ہوگی برابری ہوگی مگر یہ جو خانون ہندوستان کے وزیری آزادی جی پی کی سرکار بنانے جا رہی ہے آپ انتازہ لگائیے کہ ہم اور آپ نے میرے مجھے مجھے ہندوستان میں بچنے والے صدرہ کا اور مسلمانوں نے ہم نے محمد علی جینا کے پیغام میں اٹھوڑایا ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہم ہندوستان کو مانے گے اس لیے کہ اس سرزمین پر ہمارے برگاؤں نے اپنی جہاں بانی کی ان کی خربانیہ ہے اس سرزمین پر ہماری ایک ہزار سال کی تاریخ ہے یہ وہ پاکستان زمین ہے جہاں پر خاجاج میری یہاں پر آرام فرما رہے ہیں ہم نے پاکستان یہ پیغام کو مستڑی دیا ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھکرایا اور ہندوستان کو اپنے بطن عزیز مانا آج ہمارے بطن عزیز میں بی جی پی ایسا خانون بنانے جا رہی ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو اس لیزن سیب شہریت کی گائی ہے کیا ہم نے انگریزوں سے لڑکوں کی دیکھا تھا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھ ہے کون نیسائی ہے کون بہت مذہب کھائے سب سندے سے خلدہ ملا کر ہندوستان کے اخلاف اس مول کو آزاد نہیں لگا جہاں پر ہمارے ہمارے بھائی نے لاکھی کھائی جو اپنے سینوں پر گھولی کھائی جہاں پر سکھوں نے ہم نے گھر بار کو مستان کیا جو ہم نے دور دور کی مدد دی یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر لا تعداد اور مذہب کو ماننے والے رہے ہیں یہ ملکی طرح خوبصورت ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا سمیدان اس کو بھی حزت دیکھتا ہے مگر مولی کی حکومت ایک ایسا خانون بنانے جا رہی ہے کہ مذہب کے نام پر شہریت کی گائی لوگ ات سے کہتے ہیں کہ تم ہندوستان میں لوگوں کو ڈھرانے کی کوشش کر رہے ہو میں ڈھرانے کیا کہ اس کوشش نہیں کر رہا ہو اس سے چاہیے روحی خدا کے سامنے میں بیان کر رہا ہو نرہ در موڈی کی حکومت سیٹیزر ایمنمنٹ مل لا کر اس کو اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر اس کو فاس کروا کر آئیتہ دیر دوستان میں گستان میں نرسی کرے گی اور نرسی میں جس کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا ڈاکومنٹس نہیں لائے لے تو اس کو کہا جائے گا کہ تم اس پول کے شخصوں کو شہریت نہیں مل سکتی جو خیر حضر ہو گئے تمام کوئی انڈسٹان کی شہریت مل جائے گی سلزنشپ مل جائے گی بتائیے اس دہا کا ایک بدبخت معنومی ہے اپنی عمد ملانے جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو اپنیسٹان پاکستان بن رجیس سے آ جائیں گے ان کو سلزنشپ دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں بتائیے کیا یہ توحیم نہیں ہے انڈسٹان کے مسلمان کی کہ انڈسٹان کے سو میدھان کی دفعہ چودہ اور اکیس کی خلاف فرضی نہیں ہے آج ایسا غلط اور کالا خانوم نرندر موڑی کی حکومت بنانے جا رہی ہے میں آپ کو متنب بے کر کے آیا ہوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ واقع نازل وقت ہے آپ کو اپنے اتحاد سے مضبوط کرنا ہے اور اپنے حسنوں کو برد رکھنا ہے انشاءالنہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انڈسٹان کے آج یہ ایسے دھوک ہے جو بابا سائی بھم بیٹر کے بنا ہوئے سمیدان کی عزت رکھنے کے لیے اس سمیدان کی فاضل کرنے کے لیے آتے پڑیں گے میں آپ سے بادا کرنا ہوں کہ انشاءالنہ تعالی ہم اس غلط اور کالے خانوم کی سنسٹ میں بھی مقالیفت کریں گے روڈ پر بھی مقالیفت کریں گے اور ضرور پری قادریاں کے دھروازے کو ہزا کر سکتا کریں گے بتائیے کیاگر میں مسلمان اور اندسٹان کی چوریت کو انسے سنیزنشپ کجھے نہیں میں سکسکس آسان میں نرسی ہوا اور آسان کے نرسی کو سپرین قوٹ میں دیکھا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے جس میں سے خود پی جے تھی کہ حیمال تم اس کو سرما کہتے ہیں کہ پانچ لاک چانیس ہلار ہندو بھائیوں کے نام جب پارلنگ پاس ہو جائے گا تو جو مخطبہ سارا نسٹریبیوریل پر چلے گا کھوٹ کو چلے گا ہم پانچ لاکھ پر مخطبہ ختم ہو جائے گا اور کھوٹ کو یہاں ساری ریگرون پیسے مخطبہ چلے گا تو ہم سلمانوں کے مخطبہ چلے گا اتنا کارہ کانون بنانے جا رہی ہے اس ملک و ناسیہ کی ضرورت ہے نائی ناسی کی ضرورت ہے نرنگر موڑی وزید عاظم اس ملک کو ضرورت ہے روزگار کی اس ملک کو ضرورت ہے غریبی کے خاتلے کے لیے کام کرنے کی اس ملک کو ضرورت ہے جھوڑنے کی اس ملک کو دنوں کو ملانے کی ضرورت ہے آپ کی سرکار اس ملک کو مذہب کے نام پر باٹھ رہی ہے نرنگر موڑی محمد علی جینہ کے پیغام کو دوبارہ سے ادا کر رہے اور ہم جنہ کو تاکیاب ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے نظروں نے ستر شام پہلے محمد علی جینہ کو ناکان کیا ان کے پیغام کو مسترد کیا پاکستان بنا ہوگا خزب کے نام پر بلہ دے سے بنا ہوگا خزب کے نام پر افغانستان بنا ہوگا خزب کے نام پر مگر ہندوستان سب کسلمانوں کا ملک دیں گے ہندوستان سب ہندوں کا ملک دیں گے ہندوستان سب سکھوں کا ملک دیں گے ہندوستان سب کسائیوں کا ملک دیں گے ہندوستان سب عادیباسوں کا ملک دیں گے ہندوستان سب ظلیتوں کا ملک دیں گے بلکہ اندوستانی اس دماغ کا بلکہ جس کا نام بھارت ہے آج رہے اندر موڈی اس چیز پر خوبصورت چیز کو کمزور کرنا چاہتے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے آپ بکھائیے کلیب ادین انسانی کی دیوہ ہماری بہن مہمونہ کیسے زندگی گزار رہا ہے کوئی کی بیٹی کیسے زندگی گزار رہا ہے وزیر آج رہے اندر موڈی بی جی تیٹل پر تلاہ پانوں لے کر آئے اور آج نے کہا کہ میں مسلم مہلاوں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں آپ نے کون سا انصاف کیا آپ نے علیم الدین کی ہماری بہن کو بیوا کر دیا تبریس جس کی شادی ہوئی تھی چھے تھے مہینے پہلے وہ بیوا ہو جاتی ہے مابلن جن میں ہماری بہنے بیوا ہو گئی ہے اور ہندوستان کے وزیر آدم یہ کہتی ہے کہ میں مسلم مہلاوں سے ریپورٹ اللہ کے نام پر انصاف کروں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میں آپ کو پہکان دینے آیا کہ جھارکن مکتی مورچا اور باکرس کیا کیا انہوں نے بکا ہیے درا درا کہ ہم سے اوپ حاصل کیا اور ہم سے یہ کہا کہ اگری جی پی کو روک دیں گے ہم مابلنچن کو روک دیں گے ہم انصاف کرائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو نہ جھارکن مکتی مورچا نے نہ کانگریس نے نہ جی بی ایم میں ہمارے اوٹ کی داز رکھی کل تک آپ کے پاس کوئی متوادل نہیں تھا آج آپ کے پاس ایک متوادل ہے جس کا نام ہم لے سکتے حادر رسولین ہے کل تک آپ کے پاس آپ کی کوئی بیدان دعوال پھرکڑ میں نہیں تھی آج ہو بانگھالی کے روح میں آپ کا ایک ست دعوال خائد آپ کے سامنے کڑا ہے حالی آپ کے سامنے کڑا ہے میں آپ سے بازا کرنا ہوں کہ جھارکن کی اس ترزمین پر ہم نے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کیا اپنی سیاسی پاٹی کا حیام نہیں کیا اور ہماری یہ سیاسی دلائی صرف الیکشن کے حد تک شروع کو اٹم نہیں ہو جائے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں جھارکن کو آگا رہوں گا یہاں برملے سے جہاد المسلمین کو مضبوح کرتا رہوں گا اور جھارکن کی اپنی شہری ہمارے عدیباس کی بھائی ہے بتاؤں کی سمینار تو لیل کیا گیا سارے نو سو پڑھ کا ایک پروجیکٹ میں نے سنوہا ہمارے عدیباس کی بھائیوں کا کیا بھائی خوٹانہ دھول کا خانون تبدیل کیا گیا ہمارے عدیباسیوں کو بھی ایک دیباہ کعباز کی ضرورت ہے میں دیکھوں دینا چاہتا ہوں ہمارے عدیباسی بھائیوں میں موٹو کہ آپ ایک مرتبہ منلس کے انہیں بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب جارگن کے سامنے میں منلس اچہاد المسلمین کے نمائن میں جیت کر دائیں گے تو غریبوں اور مذلوموں کی بھائی کعباز کریں گے وہ معصوم بچے اور بچیوں کے سکول پر انتظام کریں گے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے رائے کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مذلوموں میں آپ کو پیغان دینے آیا ہوں میری مہم اور بہنوں کیا دردر کر مخابلہ نہیں ہوگا بلکہ بیبار کری ایسے مقابلہ ہوگا اب ہم اپنے خط پانگیں گے اب ہم اپنی برابری کی لائے گے اور میں آماری اور بہنوں سے اپنے دینے آگا ہوں کیا میری اور بہنوں آپ سمیں نزارش کرنے آیا ہوں کیا تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے نوجوانوں تم اپنے خوابوں کو اپنے خوابوں سے پورا کرنے کا اچھ تمہارے خواب وقت ہے تم خواب دیکھو وہ خواب یہ ہونا چاہیے تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کم برابری کم اپنے ہم کو ملے تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ جاندرم کے سمجھ میں تمہارا تمہارا اندر جیس کر جائے اور کوئی بھی وقت کا چیز ملسکر ہوگا اس کی آنکھوں میں آنے دال کر انصافی کا مطالبہ کر سکے یہ کاملس اجحاد مسلمی کرنا چاہتی ہے میرا خواب یہی ہے کہ اندرستان کی جمہوریت مضبوط اس وقت ہوگی جب اندرستان کے غریب اور مسلم مقلیت و انسان صاف ہوگا اندرستان کی جمہوریت طاقت کا مصفح ہوگی جب آدھی بازی اور غلطوں سے انصاف ہوگا اندرستان کی جمہوریت چپالہ زاہیت طاقت پر لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا کر سکتی ہے اب ہم اور ان کے کھلونا کا ان کے ازال کا سکار نہیں ہو سکتے میں یہی آپ سے پیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے کے کوٹ پتن شاہ کے نشان پر بٹن کبا کر اپنی آواز اپنی جماعت ملی شتحاد مسلمین کو کامیاب کریے شکریہ واخرہ دعویت کوئی ازاہر اپنی آنے شکریہ 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 شکریہ